اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وصحبہ ومن وعلى اما بات مدعو کے احکام اور مسائل ہم پڑ رہے ہیں آج ہمارے پاس مدعو کی واجبات اور مدعوین کی اقسام میں سے پہلی قسم مسلمان اور پھر مسلمانوں کی آگے دو قسمیں اور ان کے دعوت کے اصالی میں سے ایک قسم انشاءاللہ ہم پڑیں گے تو جیسے ہم نے دائی کے واجبات حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے واجبات کو پڑا اسی طرح ہی مدعو کے جہاں حقوق ہیں وہاں اس پر کچھ واجبات اور اس کی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں دعوت کے میدان میں جن کو جاننا زوری ہے تو مدعو کے واجبات ان میں سے پہلا واجب یہ ہے حق اور خیر کے واضح ہو جانے کے بعد اس کی اس کے تابع ہونا یا اس کی اتباع کرنا یعنی جب دعوت دینے والے کی دعوت سے مدعو کو یہ پتا چل جائے یہ میں غلطی پر تھا اور یہ حق ہے اب لازم ہے کہ وہ حق کے معلوم ہو جانے کے بعد حق کی اتباع کرے حق کی پیروی کرے اس پر چلنے کی کوشش کرے اگر ایک انسان جو ہے اس کو دعوت ملتی ہے اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اور واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ حق کی اتباع نہیں کرتا تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور نہیں ہے اس پر تو آپ سمجھ لیں تمامیں حجت ہو چکا ہے اب یہ قیامت کو عذر بیش نہیں کر سکتا کہ مجھے تو کسی نے حق واضح نہیں کیا تھا اور میں تو حق کو سمجھا ہی نہیں تھا یا میرے تک تو حق پہنچا ہی نہیں تھا لہٰذا دعی کے واجبات مدعو کے واجبات میں سے سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اس کو چاہیے کہ فوراں حق کی اتباع کریں اس میں تاخیر نہ کریں چونکہ انسان کو موت کا پتا نہیں کہ انسان کو کسی وقت میں موت آ سکتی ہے تو اگر انسان گمراہی پر مر جائے گا باطل پر مر جائے گا بدعد پر خرافات پر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہنا چواب دے ہیں چلیں پہلے تو اس کے سامنے حق واضح نہیں تھا اب تو حق واضح ہو چکا ہے اب حق کو تسلیم کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے مخلدین بہت سارے جو جمعود اختیار کرنے والے لوگ ہیں کسی خاص فکر کے ساتھ کسی خاص مکتب کے ساتھ وہ حق بات کو تسلیم کرنے سے قاسر رہتے ہیں اور سوچو بچار کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میں حق کی اتباع کروں گا تو میرا مولوی نراز ہو جائے گا میرے فلان امیر صاحب نراز ہو جائیں گے میرے فلان صاحب نراز ہو جائیں گے حالانکہ اس کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ حق یہ ہے اور میں غلط پہ ہوں یا میرا امیر یا میرا امام یا میرا مولوی یہ غلطی پہ ہے اس کے باوجود بھی وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے سوچو بچار میں پڑ جاتا ہے نہیں جب ہمیں حق بات مل جائے تو حق بات کو لینے میں تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ ایک مقولہ معروف ہے کہ الحکمت دولت المومن حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ سواری ہے جہاں سے مل جائے جس مکان سے بھی مل جائے اس کو لے لینا چاہیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان جو ہے وہ اس عقل سے نفع نقصان اور نفع نقصان دینے والی چیزوں کو ان کے درمیان فرق کرتا ہے اور کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحیئے کم وعلموا ان اللہ یقول بین المرء وقلبی وان اللہ علیتو شر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت خوشی سے قبول کرو کیونکہ ہم نے یہ بات کی کہ دائی جو ہے دائی وہی ہے جو اللہ اس کے سون کی طرح دعوت دیتا ہے دین کی طرح بلاتا ہے دائی اللہ کا ہم موضوع پڑھ رہے ہیں ہمارا موضوع دعوت کا اسلام ہے دین ہے شریعت ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے تو یہاں دعوت سے مراد اہلِ ایمان استجیبوا لی اللہ والی رسول جب تمہیں اللہ اس کے رسول کے لیے دعوت دی جائے تو خوشی سے اس کو قبول کرو مطلب یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں خوشی سے جو ہے وہ اس کو خوشی سے تم قبول کرو اور یہ دعوت جو ہے لیما یحییکم کا مطلب جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے لیما یحییکم کا مطلب جس پہ تمہاری حیات اور تمہاری زندگی ہے تو اسے تم خوشی سے قبول کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يُقُولُوا بَيْنَ الْمَارِ وَقَلْبِيهُوا جان لو کہ بے شک اللہ تعالی حائل ہوتا ہے بندے اور اس کے دل کے ترمیان وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُوْشَرُونَ بے شک اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گی یا اکٹھے کیے جاؤ گی تو یہاں محل شاہد جو ہے وَإِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَادْ آَاكُمْ لِمَا یحییکم کہ تم دعوت کو قبول کرو لبے کہو اللہ اس کے سول کی دعوت بجر تمہیں پکارا جائے اس طرف اور یہ دعوت جو ہے تمہیں محیات بخشنے والی زندگی بخشنے والی مدعو اگر تو مسلمان ہے تو اس سے مطلوب ہے کہ وہ حق واضح ہو جانے کے بعد دین اسلام میں داخل ہو اور معصیت سے رکھ جائے اس کی زلط و نسوائی اور گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرے اگر تو مسلمان نہیں ہے تو یہ اس سے مطالق ہے اگر تو مسلمان نہیں تو اس سے مطلوب ہے کہ وہ حق واضح ہو جانے کے بعد دین اسلام میں داخل ہو اور معصیت سے رکھ جائے اور اس معصیت کی زلط و نسوائی اور گناہ سے نکلنے کی کوشش کرے اور اگر مسلمان ہو تو اسے بھی حق اور غلطی واضح ہو جانے کے بعد اوری طور پر حق کی اتباع کرنی چاہیے تاکہ اطاعت اور اس کے عظیم اجر کی لذت سے لطف اندوز ہو سکے اس میں تاخیر نہ کرے نمبر دو شرع علم کا حصول پہلا حق تو یہ ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد حق کی اتباع میں جلدی کی جائے اب آپ جانتے ہیں کہ جو مدعوبین ہیں وہ دو طرح کے ہیں یا تو کافر ہے یا مسلمان ہے اگر کافر ہے تو وہ حق کی اتباع کیسے کرے دین اسلام میں داخل ہو کر اپنے باطل کو باطل مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو اور دین اسلام کے تمام حکمات کو اپنے اوپر لاغو کرنے کی کوشش کرے اور اگر مسلمان ہیں تو گناہ چھوڑ دے اس غلطی سے ہٹ جائے جس غلطی سے اس کو تنبیہ کی گئی ہے یا اس کو واضح کیا گیا کہ یہ غلطی ہے شرع علم کا حصول یہ دوسرا حق ہے مدعوب کا واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سرات مستقیم حق کی طرف ہدایت دی ہے تو وہ دین میں بصیرت حاصل کرے شرع علم حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود و عمل سے قبل علم کا حکم دیا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا عِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ اور اس پہ امام مخاری نے جو باب قائم کیا ہم یہ پڑھ چکے تبارہ اس کو یہاں دورانے کی ضرورت نہیں سے مقصد اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ تعریف کی ہے ان کی وضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ علم شریع علم حاصل کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ہم یہ کہیں گے اس مدعو کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی ساتھ مستقیم کی طرف حق کی راہ دکھا دی اب آپ کو چاہیے کہ آپ مزید بصیرت حاصل کرنے کے لیے مزید پختری حاصل کرنے کے لیے مزید یقین اور تسلی حاصل کرنے کے لیے آپ اس دین کو پڑھیں تاکہ دین کے محاصن دین کی خوبیاں آپ کے لیے اور زیادہ واضح اور آپ کو صبر و استقامت ملے کیونکہ اگر انسان دین حق ملنے کے بعد دین کو نہیں پڑھتا اس میں بصیرت حاصل نہیں کرتا تو بہت کم دیر وہ استقامت پر رہ سکتا یعنی زیادہ دیر تک وہ مستقیم نہیں رہ سکتا اس کے بڑھکنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں کمراہ ہونے کے امکان خاصلان آج کے دور میں دور حاصل میں فتنے اتنے ہیں اتنے زیادہ جو ہے وہ اشکالات ہیں اتنے زیادہ اترازات اور فتنی کیا کیا چیزیں ہیں تو لہذا زوری ہے کہ ہم ایک مومن مسلمان خصوصاً اپنے دین کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے والا ہو شریع علوم حاصل کرنے والا ہو اور دین کے محاصن اور خوبیوں سے اور اخکام و مسائل سے آگاہ تاکہ وہ ایسے ہی کسی شبے کا اشکار نہ ہو جائے اللہ تعالی نے جہاں جو ہے وہ توحید کے مسئلے میں اپنی گواہی کو شامل کیا وہاں اللہ تعالی نے فرشتوں کی گواہی کو اور اہلِ علم کی گواہی کو بھی شامل کیا آپ دیکھیں پوری مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے یا تو فرشتوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ شامل کیا یا پھر اللہ تعالی نے اہلِ علم کو ان کی گواہی کو توحید کے مسئلے کے اندر شامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی ہے اور پھر فرشتوں نے پھر اہل علم نے آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو شامل کیا قائم بالقسط کہ وہ انصاف پر قائم ہے لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو مقام اور ان کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ شامل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے تم میں سے جو اہل علم ہیں اور اہل ایمان ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کے لیے دو چیزوں کو شرط کے طور پر ذکر کیا ہے اور دو لوگوں کے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درجات بلند کرتا ہے ایک اہل ایمان ہوں اور دوسرا اہل علم ہوں والذین عوض العلمہ اور جو علم دیئے گئے درجات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسے مقام پر یہ ذکر کیا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں کہ بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف جو ہے وہ جاننے والے ہی ڈرتے جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یہی وہ مناسبت ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی تھی کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرحاتے ہیں من عرف اللہ بی اسمائی و سفا دی احبا علامہالا جو اللہ تعالیٰ کو اس کی اسماؤ صفات اور احبا علامہال کے ذریعے پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے لازمی طور پہ اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بہت زیادہ غالب اور غفور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل علم اور علماء کے بارے میں میں کہ وہی اصل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو اس وجہ سے شریع علم حاصل کرنا بہت زوری ہے دین سیکھنا بہت زوری ہے تاکہ انسان کے اندر بصیرت پیدا ہو اور اس بصیرت کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ایک عالم کی عبادت جاہل کی عبادت سے کئی گناہ افضل ہے کیونکہ عالم بصیرت کی بنیاد پر بصارت کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے اور جاہل جیسے اس کو کوئی بتاتا ہے وہ اسی طرح کر دیتا ہے کبھی صحیح کوئی بتا دیتا ہے تو صحیح کر دیتا ہے کوئی غلط بتا دیتا ہے تو غلط کر دیتا ہے یا اس کے دل کے اندر جیسی کوئی سوچ آتی ہے اس کے مطابق کو سوچتا ہے ایسے ہونا چاہیے تو ایسے کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور علم کو جس کے ساتھ آپ کو مغلوظ کیا گیا ہے آپ پیچے گئے ہیں جو دیکھ کر ہدایت اور علم اسے نفع بخش بارش سے تشبیح اللہ کے نبی نے دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت اور علم کو نفع بخش بارش کے ساتھ تشبیح دی ہے اور آپ کی ہدایت مراد ہے آپ کا علم مراد جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور وہ شریع علوم ہیں وہ دینی علوم ہیں اللہ کے نبی نے اسے نفع بخش بارش سے تشبیح دی کیونکہ جو یہ علم نبوی ہے جو نورِ ہدایت ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے سے نکلا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک سینے سے نکلا ہے اور یہ مبارک سینے سے نکلنے والا علم دلوں کو اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جیسے بنجر زمین کو آسمان سے پاکیزہ بارش اترنے والی اس بنجر زمین کو زندہ اور حیات کر دیتی ہے ایسے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے زندگی بچنے کے لیے یہ ہدایت اور یہ علم کا نور ہے جو اس کو زندہ کرتا ہے اور اس علم و ہدایت سے مستفید ہونے والوں کو اللہ کے نبی نے پاکیزہ اور کمتہ زمین سے تشبیح دی ہے ایک لمبی حدیث ہے اس کے صرف یہاں میں نے ریفرنس حوالہ ذکر کر دی ہے ایسے ہی بخاری سے ہی مصطف کی حدیث کا نمبر موجود ہے اگر آپ اس پر تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو حدیث کے حدیث کا رجوع کریں لیکن مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے آپ کو ہدایت اور علم دیا ہے آپ نے اسے نفع وقش بارش سے تشبیح دے کر فرمایا کہ جیسے یہ بارش بنجر زمینوں کو زندہ کر دیتی ہے ایسے یہ علم اور یہ ہدایت جو مجھے اللہ نے دی ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اس میں قلوب اور دلوں کی امراض کا علاج ہے نمبر تین اسلامی منج کے مطابق زندگی گزارے یہ بھی مدعوین یا مدعو اور مخاطب کے واجبات میں سے ہے کہ وہ اپنی زندگی پر احکامات کو لاغو کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی پر اپنے شخصیت پر اپنی ذات پر اسلامی قوانین کو اسلامی منج کو لاغو کرنے کی کوشش کریں اور اسلامی منج کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں وہ کا احکامات جن پر عمل کرنے کا حکم دیا اسلام نے اس پر چلے اور جن سے روکا ہے اسے رکنے کی کوشش کریں جو طرز عمل مسلمانوں کا ہے اسلام کا ہے وہ اپنائے اور جو راستہ اور طرز عمل اور منج اسلام کا نہیں ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہ کریں اور اسلام کو برا نہ سمجھیں صاف ظاہر ہے کہ جب کسی مسلمان کے پورے عمل کی وجہ سے کوئی اسلام کو گالی دیتا ہے تو یہ سبب تو وہ مسلمان ہے نا یہ سبب تو وہ مسلمان ہے جس نے اپنے گندے عمل کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا مسلمانوں کو بدنام کیا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جہلیت کے کام کرنے والے ہیں یا جہلیت کے طرز عمل کو اپنانے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہیں وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ماتم کیا نوحہ کیا گریبان چاہ کیا رخصار پیٹے جہلیت کا دعویٰ لے کر نکلا یہ ساری چیزیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے اس طرح جس آپ نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہمارے منج پر نہیں چونکہ ہمارا طریقہ اور ہمارا منج جو ہے اس میں دھوکہ نہیں فراد نہیں ملاوٹ نہیں لہذا اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتا ہے فراد کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اسلام کے منج پر نہیں مسلمانوں کے طریقے اور منج پر نہیں لہذا مدعو کا یہ حق ہے یعنی آپ سمجھیں کہ اس کا یہ واجب بنتا ہے کہ جب اس تک حق پہنچ جائے تو وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر لاغو کرنے کی کوشش کریں اور اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس دین پر عمل پیرا ہونے والوں کی راہ پر چلے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات میں جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں یا فالو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایمان اس وقت کامل نہیں جب تک کہ اقرار کے ساتھ ساتھ آدھا اور جوارے سے عمل نہ کر کے دکھائے نمبر چار دعوت اللہ کے لیے کھڑا ہونا دعوت اللہ کے لیے کھڑا ہونا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو پرانے دائی ہیں دعوت دینے والے اپن لگین وہی دعوت دیں گے نئے بندہ کو تیار نہ ہو کسی نئے بندے کا کام نہیں دعوت دینا نہیں اب یہ چونکہ پہلے مدعوب تھا یہ اس دائی کی دعوت کی وجہ سے حق پر آیا حق پر آنے کے بعد اس نے دین سیکھا دین کی تعلیمات لی شریعت کو سیکھا احکامات کو سیکھا اپنی زندگی پر لاغو کیا اپنے جسم پر لاغو کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی اب اس پر بھی واجب ہے کہ چونکہ اب یہ بھی صاحبِ علم ہو چکا ہے اب یہ بھی صاحبِ بصیرت ہو چکا ہے اب یہ بھی اس دعوت کے مشن کے لیے کھڑا ہو جائے جس دعوت کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے جس دعوت کی وجہ سے اس کو اللہ نے حق دکھایا ہے جس دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو جو کہ تاریکیوں میں تھی اللہ نے روشنیوں میں بدل دیا اس کے سینے میں علم کا نور داخل کر دیا ہے اور خیر والا بن گیا ہے شر والا نہیں رہا اب اس کو چاہیے اس خیر کو آگے بانٹے اور یہ ایک دائی بن کر اس دائی کی خوبیوں کو اپنا کر اس کی صفات کو اپنا کر اب یہ دوسروں کو دعوت دے اسلام کی طرف جس مدعو کو اللہ تعالیٰ نے حق اور خیر کی طرف عدایت دی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا دین کی سمجھ بوجھ شریع علوم بھی حاصل کر لیے تو اس پر واجب ہے کہ اب وہ لوگوں کو اس حق کی طرف بلائے اور بلانے والا بن جائے تاکہ اس کا عمل مکمل ہو اور یہ مدعوین سے دعا اور مبلغین بننے والے ایک ایسا سسلہ شروع ہو جائے جو کبھی ختم نہ ہو سکے یعنی آپ سمور کریں کہ اگر یہ سسلہ چل پڑتا ہے کہ ایک دائی کی دعوت پر ایک مبلغ کی دعوت پر ایک بندہ مسلمان ہوا یا مسلمان تھا لیکن وہ گناہگار تھا نافرمان تھا اس کی زندگی میں تفتیلی آئی اس نے کہا یا مجھے علم حاصل کرنا چاہیے مجھے دین سیکھنا چاہیے دین سیکھنے لگ گیا اب دین کو سیکھا بصیرت حاصل کی اور اس پر کوش عمل کرنے کی کوشش کی اب عمل کرنے کے بعد اگر یہ سسلہ چل پڑتا ہے کہ ہر مدعو جو دعوت سے متاثر ہو کر حق کی طرف آیا ہے وہ اگر دائی بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اندر سے خرابی کیسے جلدی سے ختم ہوتی ہے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ہم میں سے جو دائی ہیں مبلغین ہیں وہ جو ہے وہ یا تو وہی آپ نے آپ کو اس کے قابل سمجھتے ہیں دوسروں کو قابل ہی نہیں سمجھتے یا پھر یہ ہے کہ جو اس کی دعوت سے متاثر ہو کر حق کی طرف آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باز اسی کا کام ہے دعوت دینا ہمارا تو کام نہیں کوئی سمجھیں کہ ٹھیک ہے یار فلان 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 دعوت دے رہے ہیں بس کافی ہے میرے دعوت دینے میرے دعوت دینے کی تو ضرورت نہیں ہے جو دو چار بندے دعوت دے رہے ہیں وہ کافی ہیں یعنی وہ ان لوگوں کا حق سمجھتا ہے اپنے اوپر اس کو لازم نہیں سمجھتا تو اس طرح تو آپ دیکھیں کہ دعوت میں کمزوری ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے اور یہ خلل اور یہ خلا جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ کم نہیں ہو رہا کیوں بڑھتا جا رہا ہے کم نہیں ہو رہا چونکہ جو دعی دعوت دینے والے ہیں یا تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی دعوت دے سکتا ہی نہیں یا پھر یہ ہے کہ جو نئے ان کی دعوت سے متاثر ہو کر حق کی طرف آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری نہیں بس وہی کافی ہیں اس کے لئے تو یہ سسلہ رکھنا نہیں چاہیے یہ سسلہ جاری رہنا چاہیے اللہ تعالی قرآن کریم میں اس بارے میں فرماتا ہے اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعونا الالخیر جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والی ہیں اور یہ لوگ اصل میں فلا پانے والے ہیں یعنی جو اس مشن پہ لگ جاتا ہے اس مشن کو جاری رکھتا ہے اور اس مشن کے لئے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے اللہ نے ان کو مفلحون قرار دیا ہے اللہ ان کو فلا پانے والا قرار دیا ہے آپ تصور کریں اس کے اندر کتنی بڑی خوش خبری ہے اصل فلا پانے والے یہی لوگ ہیں کیونکہ جس معاشرے کے اندر دعوت دینے والے نہیں امر بن معلوم نہیں یعنی ملکر کا فریضہ سمجھان دینے والے نہیں وہ معاشرہ تو سب سے پسیماندہ معاشرہ ہے اور سب سے خراب معاشرہ اور اللہ کے عذاب کا منتظر ہونا چاہیے اس میں پانچوان حق جو ہے یا پانچوان واجب جو بنتا ہے ایک مدعو کا وہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی حق میں آ جانے کے بعد حق کو تسلیم کر لینے کے بعد اگر پھر بھی اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کے ذہن کے اندر کوئی اشکال ہے تو اس کو چاہیے کہ اہل علم سے رجوع کرے اور فوری طور پر اس سوال کا جواب حاصل کرے اور اس اشکال کو ختم کرنے کی کوشش کرے تب وہ ہدایت پہ مستقیم رہ سکتا ہے تب اس کو استقامت بیسر ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص لیکن اگر کوئی شخص حق مل جانے کے بعد حق کی طرف آ جانے کے بعد اگر ذہنی سوالات کو ختم نہیں کرتا اگر اشکالات کو ختم نہیں کرتا تو مزید اشکالات بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے پھر دوبارہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کے دل میں کوئی اشکال پیدا ہوتا ذہن کے اندر یا کوئی ان کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہوتا تو فوراں اللہ کی نبی سے پوچھا کرتے تھے فوراں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے لہذا لازم ہے کہ جب مدعو کو حق کی توفیق مل گئی اب ضروری ہے کہ وہ اس ہر چیز کے بارے میں سوال کرے جسے وہ سرے سے جانتا ہی نہیں نہ واقف ہے مسئلے سیکھے حکامات سیکھے یا اگر جانتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی اشکال ہے ذہن کے اندر کوئی شبہ یا اشکال ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو یا عبادات کے ساتھ ہو یا معاملات سے ہو خیر و بلائی کے راستوں سے ہو کوئی بھی کام خیر و برکت کا ہے عقیدے عبادت معاملات سے متعلق اگر اس کے بارے میں اس کو اشکال ہے یا لا علم ہے تو اس سے سیکھنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت اللہ عز و جل کی عبادت اس حال میں کرے کہ اس کا دل اور اس کی عقل ہر قسم کے شبے سے ساف ہو اللہ عز و جل کی عبادت اس حال میں کرے کہ اس کا دل اور اس کی عقل ہر قسم کے شبے سے ساف ہو ساف اور پاک ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ الْيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا اور نہیں بے جا ہم نے آپ سے پہلے اہلِ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا تم اہلِ ذِكْر سے سوال کیا کرو اگر تم نہیں جانتے یا سوال کرو اہلِ ذِكْر سے اگر تمہیں اس سے پتا نہیں تمہیں معلوم نہیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ ذِكْر سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اگر انسان کو علم نہ ہو ہر مسلمان کے لیے قائدہ اور حصول ہے یہ صرف ایک مدعو کے لیے نہیں بلکہ عالم کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے مسلمہ اور تیشدہ قائدہ اور حصول ہے کہ جس چیز یا مسئلے کا اسے علم نہ ہو اس کے بارے میں اہلِ علم سے سوال کرے اس کے بارے میں اہلِ علم سے سوال کرے صحابہ اکرام کی اگر آپ زندگیاں پڑھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی کسی دینی مسئلے میں انہیں کوئی صورت ہوتی تو فوراں وہ رسولِ کریم علیہ السلام بھی تو رجوع فرماتے اور ان کے کسرتِ حرص کی حالت ہی تھی یعنی علم سیکھنے کے حریص اتنے زیادہ تھے کہ صرف دینی ہی نہیں بلکہ دنیوی امور کے متعلق بھی اللہ کے نبی سے استثار فرماتے اور ان میں سے بعض آفرہ سلم سے شر اور فتنوں کے متعلق سوال کرتے بعض صحابہ خیر کے بارے پوچھتے اور بہت سارے صحابہ اکرام یعنی بعض صحابہ اکرام شر کے بارے میں اللہ کے نبی سے اس وجہ سے سوار کرتے کہ کئی شر کے اندر واقع نہ ہو جائے جیسے کہ حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے لیکن میں اللہ کے نبی سے شر کے بارے پوچھا کرتا تھا فتنوں کے بارے میں سوالات کرتا تھا اللہ کے رسول فتنے کب آئیں گے کیا ان فتنوں کے بعد پھر خیر آئے گی کیا خیر کے بعد پھر شر آئے گی کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس قدر تفصیل کے ساتھ عزیفہ بن یمان سوال کرتے تھے کیوں مخافتہ ایندرکہ نہیں اس در سے کہ کہیں مجھے یہ فتنے اور یہ شر نہ پھالے یعنی میں اس کا شکار نہ ہو جاؤ تاکہ میں مجھے پہلے سے معلوم ہو پتہ ہو کہ یہ شر ہے یہ فتنہ ہے میں اپنے آپ کو اسے معقود رکھ سکوں تو لہٰذا کسی شر کے بارے میں پڑھنا کسی غلط فکر کے بارے میں کسی غلط مذہب کے بارے میں کسی غلط جو ہے وہ فرقے کے بارے میں معلومات لینا اور پڑھنا اس وجہ سے کہ کئی خود اس کا شکار نہ ہو جائیں یہ جائز ہے تو کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہ مثلا تقابل عدیان کیوں پڑھتے ہیں ہم یہ الہاد کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہ فلان کیوں پڑھ رہے ہیں اس در سے کہ ہم اس میں واقع نہ ہو جائیں ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں ہمیں حضرت عزیفہ بن یمان ماتے ہیں کہ میں اس درس سے شر کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتا تھا کہ کہیں مجھے وہ شر پانا لے وہ فتنے کا میں نہ شکار ہو جاؤں اچھا پانچوہ مسئلہ جو مدعوبین کے مسائل میں سے وہ یہ ہے مدعوبین کی اقسام اور ان کے دعوت کے اصالیب آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر افراد مختلف قسم کے ہیں اور جیسے افراد مختلف قسم کے ہیں ان میں سے ہر فرد کے ساتھ دعوت کا اسلوب الگ ہوگا آپ ایک ہی دعوت کے اسلوب کو تمام لوگوں پر اپلائی نہیں کر سکتے آپ یہ کہیں کہ میں ایک ہی دعوت جو ہے اسلوب اسلوب دعوت اس کو سب پر اپلائی کروں گا یہ صحیح نہیں ہے جو اسلوب آپ کا مسلمانوں کے ساتھ دعوت کا ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ مختلف آپ کو اسلوب اختیار کرنے کی ضرورت پڑے گی اور پھر جو غیر مسلم ہیں اہل کتاب کے ساتھ آپ کا اور اسلوب ہونا چاہیے غیر اہل کتاب جو بلکل ہی morally کے وجود کو نہیں مانتے دین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ آپ کے دعوت کا اسلوب اور ہونا چاہیے اسی طرح اگر ہم مسلمانوں کے اندر آ جائیں تو مسلمانوں کے اندر بھی آگے کئی کیٹگریز ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے عقائد میں خرابیاں ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے عامال میں خرابیاں ہیں اب صاحب ذرا کہ جس کے عقائد میں خلل ہے ہے اقائد میں کمزوری ہے اقائد میں خرابی ہے اقائد میں شکالات اور شبہات ہیں آپ اس کے ساتھ دعوت کا اسلوب اختیار کریں گے وہ دوسرے بندوں کے ساتھ نہیں کریں گے یا دوسروں والا اسلوب آپ اس کے ساتھ اختیار نہیں کریں گے اور اگر اس کے عملی طور پر خرابی ہے عمل اس کا برا ہے یا عمل میں کمزور ہے تو آپ کا اس کے ساتھ دعوت کا اسلوب وہ نہیں ہونا چاہیے جو عقیدے کے خراب لوگوں کے ساتھ آپ کے دعوت کا اسلوب ہے یا جو عقیدے میں شکوک و شبہات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ دعوت کا اسلوب ہے لہٰذا آپ کو جاننا یہ زوری ہے کہ جو مدعوین ہیں ان کی کیٹیگریز کیا ہیں کتنی قسم کے ہیں اور پھر ہر قسم کے اندر ان کے ساتھ ہمارا دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے تو مدعوین مخاطبین ہر معاشرے میں ہر قسم کے نہیں ایک قسم کے نہیں بلکہ قوموں تہذیبوں ثقافتوں کے مختلف ہونے کے اتبار سے مدعوین بھی مختلف قسم کے اور اسی اتبار سے ان میں سے ہر ایک کو دعوت دینے کا طریقہ بھی مختلف ہے جس کی تفصیل ہم یہاں زہل میں ذکر کریں گے سب سے پہلے مدعوین میں سے جو پہلا ہے وہ مسلمان ہے یعنی دعوت کے مخاطب یا تو مسلمان ہوں گے یا غیر مسلم ہوں گے اب مسلمانوں کی بھی آگے کہیں اس میں غیر مسلموں کی بھی آگے کہیں اس میں مسلمان جب ہم بات کرتے ہیں نا تو مسلمان سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں جو دین اسلام کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کو کہتے ہیں امت اجابہ ان کو کہتے ہیں امت اجابہ یعنی جو نبی علیہ السلام کی دعوت کا جواب دے چکے ہیں اور اس کو قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں اپنی نسبت اسلام کی طرف کرنے والے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام میں سے ہیں یا نہیں مسلمانوں میں سے ہیں یا نہیں لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اب ان کو کہتے ہیں امت اجابہ اور ایک ہے امت الدعویٰ امت الدعویٰ سے مراد نبی الاسلام کی دعوت کے مخاطبین ہیں جو آپ کی دعوت یعنی اس کو قبول کرنا جن پر لازم ہے اور وہ سارے لوگ ہیں اس امت کے اس کے اندر یہودی بھی ہیں اس کے اندر نصرانی بھی ہیں اس کے اندر مجوسی بھی ہیں اس کے اندر بدمت بھی ہیں اس کے اندر مجوس کتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے امت الدعویٰ ہیں امت اجابہ صرف مسلمان مراد ہیں اور امت الدعویٰ سے مراد جو نبی کی دعوت کے مخاطب ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق اور دین کو قبول کر لیا یہ امت اجابہ اور مسلمان ہیں ان کی مخصوص علامات ہیں اور خصوصیات ہیں جو دیگر مدعوین میں نہیں لہذا جب مسلمانوں کی علامات مقصوص ہیں مسلمانوں کی خصوصیات دیگر لوگوں سے مقصوص ہیں تو ان کے ساتھ دعوت کا طریقہ بھی مقصوص ہونا چاہیے ان کے ساتھ دعوت کا اسلوب بھی دیگر لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو آپ کی دعوت اور آسان ہو جائے گی آپ کی دعوت اور آسان ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت کو قبول بھی کر لیتا ہے بلکہ دعوت کی قبول کرنے میں جلدی بھی کرتا ہے فوراں مصبت چیزوں کو قبول کر لیتا ہے تو آپ تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کس قسم میں سے ہے کس کیٹا گریز میں سے آپ کو اس کے ساتھ کون سا سلوب اختیار کریں گے تو نبی علیہ السلام نے اس وجہ صدد محاد بن جبل کو جب دعوت کے لیے پیجا تو آپ نے فرمایا کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو لہذا سب سے پہلے ان کو تم نے اس چیز کی دعوت دینی اب مسلمانوں کی یعنی اس مسلمان جو دائی مدعو ہے اس کے نفسوسیات کیا ہے نمبر ایک سلیم الفطرت ہونا اب جو بندہ اسلام کی طرف نسبت کرنے والا مسلمان ہے یقین ہے وہ سلیم الفطرت انسان ہے جیسا کہ ہم متعدد بات جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر پر پیدا کیا ہے خیر کو چاہنے والا ہے خیر پر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی معرفت رکھتا ہے اور دین کے حق ہونے کی معرفت رکھتا ہے اور اس کے اندر مصبت پہلو بقصت موجود ہے اور اس میں موجود شرب بعد میں شیطانی وسابس اور محول سے پیدا ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ خیر سے نفرت اور شر سے محبت کرنے لگتا ہے جبکہ اس کے مدد مقابل ایک مسلمان جبکہ ایک مسلمان شخص سلیم الفطرت ہوتا ہے لہذا اسے اسے یعنی لہذا اسے یعنی دونوں کو دعوت دینے کا اسلوب مختلف ہوگا لہذا اس بندے کے لیے دائی کے لیے ان دونوں کو دعوت دینے کا اسلوب مختلف ہوگا یعنی ایک انسان سلیم الفطرت ہے اور ایک انسان فطرت سے اٹھا ہوا ہے اب دونوں بندوں کو دعوت دینے کا اسلوب ایک نہیں ہونا چاہیے جو بندہ سلیم الفطرت ہے اس کو دعوت دینے کا اسلوب پڑا آسان ہوگا اور اس میں مشکل بھی نہیں ہوگی جو بندہ فطرت سے ہی اٹھ چکا ہے اس بندے کو منوانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا تیدہ اس کی ساتھ اسلوب مختلف ہوگا لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دونوں کو دعوت دینے کا اسلوب مختلف ہوگا لہٰذا اسے ہم نکال دیتے ہیں یہاں سے یعنی دائی کو موجود اس کے علاقے تیدہ دونوں کو دعوت دینے کا اسلوب مختلف ہوگا ایک نہیں ہوگا آپ یہ کہیں کہ میں غیر مسلم کو جس کی فطرت بگڑ چکی ہے اس کو اور جو فطرت پہ ہے اس کو ہم دونوں کو ایک اسلوب سے دعوت دیں گے نہیں نمبر دو حق کو قبول کرنے میں جلدی کرنے والا اب جو مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے غالبا وہ حق کو جلدی قبول کر لیتا ہے بنسبت غیر مسلمان کے غالبا ایسا ہی ہے کہ مسلمان دعوت کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا ماں سوائے چند ایک کے بشرت ہے کہ دعوت بصیرت اور حکمت کی بنیاد پہ ہو اگر دعوت کو بصیرت کی بنیاد پہ اور حکمت کی بنیاد پہ جو ہے وہ آگے چلایا جائے تو یقینا مسلمان جو ہے وہ دعوت کو قبول کرتا ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرتا نمبر تین تیسی جو خوبی ہے تیسی جو آپ سمجھ لیں کہ خصوصیت ہے مسلمان کی وہ یہ ہے کہ قربانی اور خرچ کرنے کے لیے مستعید رہتا ہے قربانی اور خرچ کرنے کے لیے کچھ دینے کے لیے ہمیشہ مستعید رہتا ہے عمومی مسلمان ہما وقت دین کی خاطر قربانی دینے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہی ہوتے ہیں لہٰذا انہیں دعوت دینا اور دین کے لیے استعمال کرنا بقدر آسان ہوتا ہے بنسبت دیگر لوگوں کے ان سے دین کا کام نکلوانا دین کے لیے ان کو استعمال کرنا اور ان سے تعامل لینا بقدر زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت دیگر لوگوں کے مقابلے میں نمبر چار اسلامی تعلیمات کی ترہیب کرنے والا اسلامی تعلیمات کی ترہیب کرنے والا عموماً جو مسلمان ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کو ویلکم کرتا ہے اس کی ترہیب کرتا ہے اس کو مرحبہ کہتا ہے جب بھی اس کو آپ کوئی اسلامی دعلیمات کے والے سے کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی ترہیب کرتا ہے نہ کہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے غالباً جو مسلمان ہیں ان کی حالت یہ ہے لیکن مسئیبت ہی ہوتی ہے ہمارا اسلوب صحیح نہیں ہوتا اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعوت سے حق سے نفرت کر رہا ہے اگر ہمارا اسلوب صحیح ہو دعوت کا حکمت پر مبنی ہو علم پر مبنی ہو بصیرت پر مبنی ہو عقلی نبی دلائل پر مبنی ہو تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ ایک مسلمان اللہ اس کے رسول کو ماننے والا وہ دعوت سے متنفر ہو وہ دعوت سے بلکہ وہ حق کو بیلکم کہتا ہے اس کی ترہیب کرتا ہے عموماً جب کسی مسلمان پر کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے جس سے اس کی اسلام سے نسبت مضبوط ہوتی ہو اس کی اللہ سے اس کے رسول سے اسلام سے نسبت اور مضبوط ہوتی ہو تو تو اسے قبول کرتا ہے اس کی ترہیب کرتا ہے اسے ویلکم کرتا ہے ویلکم کہتا ہے اسے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے نمبر دو مسلمانوں کو دعوت دینے کے اسالیب کیا ہونے چاہیے اب پہلے تو ہم نے ان کی خصوصیات ذکر کی ان کی علامات ذکر کی اب اس کے بعد ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اسالیب اختیار کرنے چاہیے آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دو طرح کے ایک حق کے تابع ہونے والے حق کو فوراً تسلیم کر لینے والے آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں حق کے تابع ہونے والے حق کو فوراً تسلیم کرنے والے مسلمان بھی ہوتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہگار نافرمان اور حق سے دور یعنی حق سے بھاگنے والے ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں اب ان دونوں کے ساتھ آپ کا اسلوب دعوت مختلف ہوگا ایک نہیں ہوگا تو ہم آج صرف آج کے ہمارے اس بقیہ لیکچر میں صرف ہم یہ پڑھیں گے کہ جو حق کے تابع ہونے والے مسلمان ہیں حق کے تابع ہونے والے مسلمان ہیں ان کو دعوت دینے کے اسالیب کیا ہے حق کے تابع ہونے والے مسلمان اور اسے فوراً تسلیم کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کو دعوت دینے کے ہمارے اسالیب اور طریقے کیا ہونے چاہئے تو سب سے پہلا طریقہ اس شخص کو جو حق کے تابع ہونے والا ہے فوراں اس کو تسلیم کر لینے والا مان جانے والا ہے اس بندے کے ساتھ آپ کو جو اسلوب اختیار کرنا ہے وہ اسلوب تعلیم اور تفہیم ہے اسلوب تعلیم اور اسلوب تفہیم یہ آپ اس کے ساتھ اختیار کرنا ہوتا اسلوب تعلیم اور اسلوب تفہیم جو ہے اس کے ساتھ یہ اختیار کریں جس میں آپ انہیں صلب صالحین کے منج کے مطابق جس میں انہیں صلب صالحین کے منج کے مطابق کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے انہیں عقائد سکھائے جائے اور عبادات اور معاملات میں حلال و حرام سے اگاہ کیا جائے یہاں بڑی اہم بات میں ذکر کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ دعوت کو قبول کر رہا ہے اور بڑی جدی جو ہے ایک سپ کر رہا ہے آپ کی دعوت کو اور حق کو قبول کرنے میں یعنی تردد کا شکار نہیں تو آپ اس کے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں اس کے ٹائم کو ضائع نہ کریں اس کو مفید چیزوں کی طرف لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ جتنا وقت وہ آپ کے ساتھ گزارتا ہے اس کو دین اسلام کی جو ضروری چیزیں ہیں موٹی موٹی چیزیں ہیں اس سے اگاہ کریں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو آتے ہی پچیدہ چیزوں میں لگا دیں پچیدہ کاموں میں لگا دیں میں مثال یہ دے رہا تھا کہ اب ایک بندہ جو ہے آپ نے اس کو دعوت دی اس نے آپ کی دعوت پہ لبی کہا اب اس کے اندر جو ہے وہ خیر کا بڑا جذبہ ہے دین سیکھنے کا بڑا جذبہ ہے لیکن آپ آتے ہی اس کو بجائے اس کے دین کے جو بنیادی مسائل اور ارکان اسلام ہے ارکان ایمان وغیرہ وغیرہ آپ وہ سکھائیں جو ضروری مسائل ہیں آپ اس کو لے جائیں اختلافی مسائل کی طرف آتے ہی آپ اس کو اختلافی مسائل کی طرف لے جائیں یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہے پلاہ امام نے یہ کہا ہے پلاہ نے یہ کہا قرآن نے یہ کہا لیکن اس میں صحیح ہے اب اگر آپ اس کو آتے ہی اتنی اختلافی مسائل میں دکیل دیں گے تو اللہ جانتا بندہ متنفر ہو کے باگ جائے گا لہذا اس کو سب سے پہلے اس کے ٹائم کو قیمتی جانتے ہوئے اس کو مفید چیزیں سکھانے کی کوشش کریں اقائد اس اقائد کی اصلاح کریں عبادات اور معاملات میں حلال و حرام سے اگاہ کریں اور ان کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کریں علماء سے متنفر کرنے کی کوشش نہ کریں ہمارے پاکستان کے اندر کچھ ایسے مبلغین ہیں ان کی ایک ایسی جماعت پائی جاتی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ علماء سے متنفر بھی کرتے ہیں یہ انتہائی گھٹیا قسم کی فکر ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف لانے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو اور لوگوں کو یہ شو کروا رہے اور اس پہ آپ لوگوں سے فنڈنگ بھی لے رہے ہو فنڈریز بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ آپ ان کے اندر زہر اگل رہے ہو علماء کے بارے میں علماء سے ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو علماء سے ان کو متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایسی فکر موجود ہے بہت سارے لوگوں کے اندر جو اپنے آپ کو دائی بھی سمجھ رہے ہیں اور ساتھ لوگوں کو علماء سے متنفر بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو علماء سے جوڑیں تاکہ وہ علماء کے ساتھ جوڑنے کے بعد مزید خیر اور بلائی سیکھیں اور خیر اور حق پہ مستقیم رہیں اور استقامت اختیار کریں کیونکہ مجلس جو ہوتی ہے صحبت جو ہوتی ہے اس کا انسان پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان اپنے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے المروالا دینی خلیلی ہی آدمی اپنے دین کے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے اگر ایک بندے کا علماء سے تعلق ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہے تو ان سے کچھ نہ کوئی تو سیکھے کا اشکالات کو ختم کرے گا علم و معرفت کی باتیں سیکھے گا نمبر دو ان کے واجبات اور فرائز کی وقتن فوقتن تذکیر کی جائے ان کے واجبات اور فرائز کی وقتن فوقتن ان کو تذکیر کی جائے اللہ صلاح فرماتا ہے انہیں اس بات سے اگاہ کرنا کہ صرف یہی دین ہی اتواجب اتباع ہے ان کو ساتھ بتائیں کہ صرف دین اسلام ہی واجب والاتباع ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں جو واجب والاتباع ہو انہیں خیر کے کاموں آپس میں حق کی نصیت نیکی تقوی کے کاموں میں دوسرے کے تعامل کرنے پر اوباریں انہیں ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے اور دونوں کے اسباب سے اگاہ کریں کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم ایمان کے ایمان میں کمی پیدا کرنے والے عمال یہ ہیں اور ایمان میں زیادتی اور ایمان کو بڑھانے والی نیکیاں یہ ہیں لہٰذا وہ نیکیاں کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو گناہ نہ کریں تاکہ ان سے ایمان میں کمی ہو تاکہ ایمان ختم ہی ہو جائے ان کے سلیم الفطرت قبول دعوت میں جلدی کرنے سے پیدا اٹھاتے ہوئے انہیں حق اور سواد کی طرف لانا انہیں اس بات سے اگاہ کرنا کہ دین آسان ہے اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوئی بہت زیادہ میند درکار نہیں بلکہ بہت آسان دین ہے چند احکام ہیں اس پر عمل کرنا ہے آپ نے آسانیاں پیدا کریں مشکلات پیدا نہ کریں متنفر نہ کریں لوگوں کچھ قبریاں سنائیں انہیں اطاعت کے فواید بتائیں نیکیوں کے فائدے بتائیں اور گناہوں کے نقصانات اور اواقع اور پورے انجام سے اگاہ کریں کناہوں کی نعصت سے اگاہ کریں انہیں سبر و استقامت کی تلغین کریں ایمان اور اسلام کی ارکان وغیرہ سے اگاہ کریں یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ اسالیب ہیں جن سے آپ ان کو مستقیم رکھ سکتے ہیں اور اپنی دعوت کو ان کے ساتھ مفید بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے آپ فائدہ بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ مواحقم صلی اللہ وسلم علیہ نبینا محمد وعلیٰ علیہ وسلم ان میں سہارے کے بارے میں دلائل ہیں قرآن کریم سے احادیث سے واقعات ہیں قصص ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سارے دلائل واقعات آیات بغیرہ یہاں سکر کریں صرف مقصد ان مین اسالیب کی طرف اشارہ کرنا ہے باقی تفاثین ساری اس کے بارے میں ہم پڑ بھی چکے ہیں اور قرآن و حدیث سے آپ لوگ جانتے بھی ہیں وطوہ صحب الحقی وطوہ صحب الصبر اور اس کے علاوہ جو ہے قصہ کی آیات اور حدیث ہم متعدد مقامات میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اگلی کلا شروع ہو چکی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ